بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیوز میں ہوں ایدر ایاد خان اور آپ دے ہیں گلوبل ٹائمس پاکستان آہ ناظرین ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں لیکنینٹ جنرل ریٹائیڈ نیم خالد نوری صاحب فارمہ ڈیفنس منسٹر ہیں کنسلٹنٹ ہے گلوبل ٹائمس پاکستان کی ایسے سینکیو بری مچ آپ نے اپنا کینز پیوز دیا ناظرین آج کی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ایک تو بڑا اہم دورہ آج وزیراعظم امران خان کا جو سعودی رب وہ روانہ ہوئے ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم کے جانے سے پہلے آج میں چیپ سمیت کئی اہم شخصیات سعودی رب گئیں اہم ملاقاتیں ہوئیں بہت سی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اس طورے کے حوالے سے تو بیسکلی پرپس کیا ہے اس طورے کا اس کو ڈسکس کریں گے دوسرا افغانستان کے حوالے سے یہ خبریں آ لیے کہ امریکہ افغانستان سے اپنے فوجی انقلاء کے بعد اس خطے میں اپنے پیر جماعی رکھنے کے لیے کچھ فوجی اڈوں کا مطالبہ کر رہے جو کچھ پاکستان سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی جنرل صاحب سے گفتگو کریں گے اور ایک آخر میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میرا خلق آگے چلکی آپ کو بتائیں گے بہت عام ڈبلپمنٹ ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے سر سب سے پہلے تو یہ دورے کے حوالے سے ہی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ بڑی چیم گوئیوں ہو رہی ہیں کہ بیسیکلی جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں دورہ صرف ان چیزوں کے لیے نہیں ہے بیک ہینڈ پہ بہت چیزیں جو اس دورے میں ڈسکس ہونے جا رہی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اس ریجن کے حوالے سے جی بہت شکریہ آپ درست کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر پورے تناظر پر غور کر رہے ہیں تو اس میں امریکہ کا افغانستان سے جو جا رہے ہیں وہ بھی اس کے جھلک بھی ہو سکتی ہے جو امریکہ ہمیں سی پیک سے تھوڑا سا سلو کرنے کی بات کر رہا ہے اس سے بعد رہنے کی بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے سلسلے میں بھی کوئی پیغامات ہوں لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ سعودی عرب اور پاکستان کے آپس کے دو طرفہ تعلقات بھی بڑے گہرے اور بڑے درینہ ہیں تو ہمارے اپنے دو طرفہ تعلقات کے سلسلے میں بھی بہت سے بات چیز ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ بہت برف پگلی ہے اور ابھی حالات بڑے بہتر ہوئے ہیں تو یہ پہلے آرمی چیف کا جانا اور محمد بن سلمان صاحب سے ان کی ملاقات اور پھر عمران خان صاحب جا رہے ہیں وہ بادشاہ سے ملاقات کریں گے تو بہت اہم ہے یہ اوورال جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف کوئی معاشی حالات سے ریلیٹڈ زورہ نہیں ہے گو کہ اس میں بھی اس کی بھی بات چیز ہوگی میرا خیال ہے کچھ پیغامات ہیں جو ہمیں دیے جائیں گے اور کچھ ہمارا رسپانس بھی لیا جائے گا اور اس کا مین جو مجھے نظر آتا ہے وہ وانستان ہی ہوگا اور وانستان پیغامات امریکہ کی طرف سے ہوں گے جی اور پیغامات امریکہ کی طرف سے ہوں گے وانستان کے سلسلے میں اور وہ ہم سے کچھ جواب لینا چاہیں گے یا ہمارا وہ پوچھنا چاہیں گے بھی کیا ہماری منشاہ ہے تو یہ یہ بہت ضروری ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم دورہ ہے اور پھر آگے آپ سوال کریں تو ہم آگے بات سکتے ہیں اچھا صاحب پھر یہ اگر امریکہ کے سوالات ہیں تو اس حوالے سے پاکستان گیا ہے پیغامات لینے کے لیے تو پھر اب ہماری سٹریٹیجی مستقبل کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے کیونکہ زیاری سے بات ہے کہ اس خطے کی سٹیکس میں اگر ہم پاکستان کو دیکھیں اس خطے کی سٹیکس کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ہمیں امریکن انٹریسٹ سے ہٹ کے تھوڑا سا سوچنا پڑے گا تو مستقبل کے اندر ان پیغامات کو لے کر پاکستان کی کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے اگر لاعامل پاکستان کیا بنائے یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ امریکن انٹریسٹ کیا ہیں اور وہ کیسے ہمارے انٹریسٹ کو ڈیمیج کر سکتا ہے یہ دیکھیں بہترین ڈپلومیسی تو یہی ہوتی ہے کہ آپ سب کے ساتھ بنا کے رکھیں اور سب کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہوں لیکن پھر آپ کو اپنا جو وائٹل انٹریسٹ ہے ان کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے ہمارے وائٹل انٹریسٹ میں سب سے بڑا تو اس وقت افغانستان ہے اس کے بعد جو سی پیک ہے یہ ہمارا بڑا میجر انٹریسٹ ہے چین کے ساتھ تعلقات ہمارا کوئی کام انٹریسٹ نہیں تو یہ تین چیزیں جو ہیں ان پہ ہم کوئی کامپرمائز نہیں کر سکتے اور یہ ہم نے ابھی سوچنا ہے کہ پہلے اگر ہم نے امریکیوں کا ساتھ دیا تھا تو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کیا تھی کہ ہم واپس اسی صورتحال میں جانا چاہتے ہیں یا وہاں پر ہم چائنہ اور روس ایران اور پاکستان ناپس میں ان کی مدد کریں اور وہاں پر پیس لے کر آئیں اور وہاں پر جو مین سٹیک اولڈرز ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی باتچیت بنائیں تو میرا خیال ہے پاکستان کو شاید فیصلہ کرنا پڑے گا اگر نراض ہو بھی امریکہ نراض ہم کرنا نہیں چاہیں گے کیونکہ بڑے ہمارے مسائل ہیں آپ کو پتہ ایف ای ٹی ایف کی تلوہ حالت کر رہی ہے آئی ای ایم ایف کی پروگرام ہے اور یہ میڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہاں پر ہمارا ڈائسپورا بھی ہے وہاں سے ہمیں ذریعہ موادلہ بھی آتا تو پاکستان ایک مخبسے کی حالت میں ہے لیکن پاکستان نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی آہ شورٹ گینز کے لیے ہم کوئی لانگ ٹرم اپنے گینز کمپرمائز تو نہیں کر دیں گے اور میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کریں گا امریکی فوج کا یہ جو انقلاح ہے جو اب سپٹمبر کی انہوں نے تاریخ بھی دی ہے تو پھر تو شاید یہ امریکہ نے ڈوج نہیں کیا افغانستان کو سپٹمبر کی ڈیٹس دے کر ٹائم لیا ہے اور جو آپ کی گفتگو سے میں آخذ کر رہا ہوں یا جو انٹرنیشنل سینیری ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں افغان طالبان سے زیادہ شاید پاکستان ایک زیادہ بڑا فیکٹر بن رہا ہے جو جس کے بعد امریکہ یہ ڈیسائیڈ کر کے آیا سپٹمبر میں بھی افغانستان چھوڑنا ہی نہیں جی میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ یہ ستمبر سے بہت پہلے چھوڑ جائیں گے آہ اس لیے کہ جیسے میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہتا رہتا ہوں یہ ان کے بس میں نہیں ہے اگر آپ جو بیسز انہوں نے بنائے اگر آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو وہ تو صدیوں یہاں رہنے کیلئے بنائے تھے انہوں نے بہرحال وہ ایک الانگ بات ہے میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ جب اگر پاکستان تو زیادہ سے زیادہ جو ان کو اجازت دے گا اور وہ بھی میرا اپنے خیال میں دینی نہیں چاہیے کہ ہماری فضائی حدود آپ استعمال کر لیں لیکن ہم کیوں اس بات کو مانے کہ جی ہماری فضائی حدود استعمال کر کے آپ کے جہاز جا کے بمباری کریں یا کسی ایک سائیڈ کی حمایت کریں دوسری سائیڈ کی خلال جبکہ ہم کہتے ہیں ہمارے کوئی امام پر فیورٹس نہیں ہیں جو جو میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی اچھی حکمت حملی نہیں ہے اینیوے میرا خیال یہ کہ پھر وہ ہندوستان کی طرف ان سے لگتار ساتھ کی ساتھ بات ہو رہی ہوگی ایک تو آہ سینٹر الیشن کنٹریز میں ایک ہندوستان کے ایک دو بیسز ہیں ان کو وہ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ امکان اس بات کا ہے میرے اور اپنے اندازے میں کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ایک بیس بنائیں گے امریکن اور اس لیے تاکہ تھوڑی سی حمایت بھی ہو جائے ہندوستان کی چائنہ کے سلسلے میں اور وہاں سے وہ نظر رکھ سکے اموانستان پر پاکستان پر ایران پر ایسے میں تو یہ خطہ مزید تلسی کی طرف چلا جائے گا چونکہ چین سے اتنے قریب آجے گا اور امریکہ یہاں پر بیٹھ جائے گا اور یہ تو ایک چی طرح کا ڈائریکٹ کنفلکٹ ہو جائے گا اور امریکہ کا یہاں پر جی یہ تو میں نے اپنا اندازہ بتایا نا ابھی اس کے میرا جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب پاکستان اور ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں یہ بات پاکستان کو کہ اگر آپ ہمیں کوئی جگہ نہیں دیں گے تو پھر ہم ادھر چلے جائیں گے یہ بھی دیکھیں نا دو تین ان کے پاس ایسے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کو تو وہی کرنا چاہیے جیسے میں نے کہا ہے نو کمپرومائز آن چینیز سی پیک افغان پیس اس پر ہم کوئی تمجھوتا نہیں کر سکتے تو اگر یہ تینوں چیزیں انشور ہو جاتی ہیں چینہ بھی مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کو کوئی ایسی فیسلٹی دے دیں جو لوجسٹک کی ہو جس میں کوئی لیکن افغان طالبان والا فیکٹر جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک میں پھر وہی ایک رسہ کشی شروع کیونکہ ملک کے اندر بھی ایک خلفشار پیدا ہوگا ملک کے اندر سے بھی ایک آواز اٹھے گی کہ دوبارہ آپ نے امریکیوں کا ساتھ دیا ہے اور دوبارہ آپ دغا دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کو بہت تھونگ تھونگ کر قدم رکھنا نہ پڑے گا اور احتیاط سے کام لینا پڑے گا جلد واضح نہ کریں اور اپنا جو دورس انٹریسٹ آس کو دیکھیں اور اس بات سے نہ گھبرائیں کہ سارے لوگ نکال دیے جائیں گے وہاں سے سعودی عرب یا ایسے میں رہے ہیں ایسا نہیں وہ کر سکیں گے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ تعلقات خراب پر ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے ایران کیلئے اچھے جذبات کا اظہار بھی ہوا ہے سعودی عرب کی طرف سے اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ حالات اچھے طریقے سے منیج کیے جا سکتے ہیں اگر پاکستان کی ڈپلومیسی سے پوری کوشش کرے جو کہ کر رہے ہیں جی اچھا سر ابھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے حوالے سے ہمیں پہلے مجلیسی سے کچھ خبریں آئیں جیسی پھر اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے پاکستان کو تسلیم کرنے کا اندیا دیا ہے یہ جو دورہ ہے کیا اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ کیا ہی ناکھ یہ چیزیں میں جس کا سوری تھی کہ سعودی عرب کا یہ فیس کا پاکستان کے ساتھ جوڑا ہوئے تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ اسرائیل اگر پاکستان کو کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کرنا چاہیے پاکستان کو اسرائیل کو ایکسپ یا نہیں اور تیسرا یہ چیز کے ہمارے یہ جو دورہ ہے وزیراعظم کا اس کے اندر بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے انڈیا دیا ہے اور پاکستان کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا تب سے بڑا دشمن کون ہے اور وہ بھارت ہے کیا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے یا کیا وہ ہمیں تسلیم نہیں کرتا کتنا بڑا ہمارا جھگڑا ہے ان کے ساتھ کشمیر کا تو اسی طریقے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر اپنا پرنسپل سٹانس قائم رکھیں اور وہاں پر کیونکہ بات یہ ہے کہ جب بات چیت کے مواقع بڑھیں گے تو ہمارا زیادہ امکان ہوگا اپنی بات پہنچانے کا اور بات کرنے کا اور جبکہ جن کے جن کی وجہ سے ہم نے یہ اپنے تعلقات منقطع کر رکھے تھے گو کہ ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے فلسطین کے مطالق کے وہ ٹو کنٹریز والا فارمولا جو ہے وہاں پر کیا جائے تو اس کے لیے ہم زیادہ شاید موثر طور پر اواز اپنی اٹھا سکتے ہیں اگر ہمارا صفانت خانہ وہاں پر ہو تو لیکن ہماری رائے آمہ کو یہ سمجھانے کی ضرورت بھی ہے کہ اس میں بھی جلد بادی کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ بھی میں بتاؤں اس کا تعلق اپنیستان سے بھی ہو سکتا ہے دیکھیں جب یہ ہماری ریڈرشپ وہاں پر موجود ہوگی نا سعودی عرب میں تو تمام چیزیں ان کو جو اٹریکٹیو چیزیں وہ بھی دکھائی جائیں گی جیسے ڈالروں کی خوشبو جیسے یہ اسرائیل کا تسلیم کرنا جیسے انویسمنٹ فرم سعودی عربیہ یوئی اور اس قسم کی ساری چیزیں دکھائی جائیں گی ساتھ کی ساتھ تھوڑا سا سٹک بھی دکھائی جائے گی کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر ایفی ٹی ایف بھی موجود ہے پھر آئی ایم ایف بھی موجود ہے پھر یہ لوگ بھی آپ انویسمنٹ بھی نہیں کریں گے اور چین سے آپ کو ڈرائیں گے تو ایک پوری لسٹ ہوگی ان کے پاس جو انسینٹیوز ہوں گے گو کہ جلدی نہ ہمیں پتا چلے گا فیصلے کا نہ آپ کو پتا چلے گا یہ فیصلہ ایسا ایسا انفولڈ ہوگا اگلے چند ہفتوں میں برکل صحیح ہوگا سر تینکیو ویر مچ آپ نے اتنی سمینٹیوز میں سے دیا ناظرین آج سے پروگرام پر پیوز اگلے پروگرام تک پلی مجھے جائے اللہ حافظ